ناظرین کیا ہوگا آپ کہیں پہ آرام سے جا رہے ہوں اور وہاں پر آپ کو بوت دکھ جائے تو آپ کا ریکشن کیسا ہوگا اور پھر جب بعد میں آپ کو پتا چلے کہ وہ کوئی بوت نہیں بلکہ آپ کی فیوریٹ سیلیبیٹی ہے تو آپ کا ریکشن کیسا ہوگا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سکلین مشتاق اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل مستر اسم ٹی وی تو چلے ناظرین آج ہم آپ کو کچھ ایسے ہی کلپ دکھانے لگے ہیں جن میں آپ کی فیوریٹ سیلیبیٹیز نے لوگوں کے ساتھ پرینک کیا تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں نمبر چھے پہ ہے شارو خان ناظرین جب ایک دفعہ شارو خان ہیپی نیو ایر مووی کی پرموشن کے لیے کومیڈی نائٹ میں آئے ہوتے ہیں تو وہاں پر چندو اور اس کا کو سٹار شارو خان کی میمکری کرتے ہیں جس پر شارو خان انہیں تنگ کرنے کے لیے ان پر گصہ ہو جاتے ہیں جو آپ خود دیکھئے میں ایک بات کہنا چاہوں گا سیریسلی آپ اگر اپنے آپ کو سچ مچ فین سمجھتے ہو تو میں آج اس شو پر بولوں گا کیونکہ میں یہ ریکارڈ نہیں کر رہے ہیں نام لوگ اس وقت کر رکھنا بھی ساں کچھ اتنا اچھا نہیں لگتا ہے اتنا خوش ہی نہیں ہوتی ہے میں نے کونسی پکچر میں ایسا بولا کی ایسا بولا کی ایسا بولا کی ایسا بولا کی میری آواز ہی نہیں ہے آپ اس کا مزاک اڑاتے ہو میں سن لے تھا ہوں ریڈیو اڈیو پر جانتے نہیں ہم آپ کے شو میں آئے ہیں اور آپ لوگوں سے پیار کرتے ہیں ہم آگے تھوڑا ہم جو مزاک اڑاتے ہیں اپنا مزاک اڑا رہے ہیں اپنے پر ہنس رہے ہیں ہم ریڈی ہیں اس کے لئے اپنے شو میں بلا کر یہاں پر کچھ ایکٹنگ کر رہے ہو ایسا کچھ وہ دیو صاحب کا مزاک اڑا رہے ہو کمل حسن صاحب کا ایک بار سوچنا تو چاہیے نا یار کامیڈی شو ہے ہم سنتے ہیں نہیں بھائی ٹیوی پر ہموں کو بھی نہیں کرتے ہیں یہ جس تیف کو اور پھر جب بات میں چندو کو اس پرینک کا پتا چلا تو ان کا چہرہ دیکھنے والا تھا تو ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو واقعہ میں پسند آئی اس پر ایک ویڈیو لائک تو بنتا ہے نمبر پانچ پہ ہے شلپا شٹی ناظرین یہ بات سپر ڈانس چپٹر فور کی ہے جب چلپا شٹی اپنا ہڑیا چینج کرتی ہیں اور میک اپ کر کے بوت کا روپ دار لیتی ہیں اور پھر وہاں کے کنٹسٹنٹ کو ڈرانے لگ جاتی ہیں جو آپ خود دیکھئے ناظرین.'" اپنا چپٹر پانچ پھر ہو رہی جو آپ ڈیوکا ہیں wipes میں چھ lang ہوا براے لیکن ڈیوکا ہے کہ چھ lang گا ہے چھنچا مجھے توت سمید دیا میں میں باپر پرس تکریس کے ساتھ پرٹا لیا شٹی ہوگئے میں ہیترا سٹریس میں جائے کہ میں کچھ سے جاؤ تو اگر اپنا ہاتھ ایسے آگیا میں نے تو ناظرین اگر آپ کو اپنی فیورٹ سیلیبیٹی سے ملنے کا موقع ملے تو آپ کس سے ملنا چاہیں گے کمینٹ میں ضرور بتائیں نمبر چار پہ ہے آمیر خان ناظرین آپ لوگوں نے روڈ پر کافی دفعہ آئس کریم آرٹسٹ کو لوگوں کو آئس کریم دیتے فول بناتے تو دیکھا ہی ہوگا لیکن کیا ہو اگر وہاں آئس کریم لینے والا آمیر خان ہو جو آپ خود دیکھئے نمبر تین پہ ہے اکشے کمار ناظرین یہ پرینک اکشے کمار نے اپنی ساس کے ساتھ کیا تھا جب یہ اوارڈ لینے سچیج پہ جاتے ہیں تو وہاں پر اکشے کمار انجڈ ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہیں جس پر ان کی ساس کافی زیادہ ڈڑ جاتی ہیں جو آپ خود دیکھئے نمبر دو پہ ہے امیتہ بچن ناظرین یہ پرینک بہت ہی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ ایک دفعہ جب امیتہ بچن کپی شرما شوو میں آئے ہوتے ہیں تو وہاں پر جب چندو چائے لے کے آتے ہیں اور امیتہ بچن کے ساتھ کومیڈی کرتے ہیں تو وہاں پر امیتہ بچن اس پر گصہ ہو جاتے ہیں جو آپ خود دیکھئے جو ایک پہلے پر بحلی وقت جائے ہیں ہمارا بھی ہمارا بھی ہے اور پھر جب چندو کو پرینک کا پتا چلتا ہے تو اس کا چہرہ دیکھنے والا تھا نمبر ایک پہ ہے ورون دوون ناظرین ایک دفعہ ورون دوون اور آلیا باٹھ انڈین آئیڈل شو پہ آئی ہوتی ہیں تو ہاں پر ایک کنٹسٹنٹ ورون کے ساتھ ڈانس کرنے کے لیے کہتی ہیں جس پر ورون اس کے ساتھ ڈانس کرتے ہیں لیکن ڈانس کے دوران ان کی پینٹ پھٹ جاتی ہے جس پر آلیا باٹھ کا کیا ریکشن تھا آپ خود دیکھئے اور جب آلیا باٹھ کو یہ پتا چلا کہ یہ پرینک تھا تو تاب ان کا ریکشن دیکھنے والا تھا پالوکا یہ کیسا ڈانس تھا جس میں اس کی پینٹ پھٹ گئی اب میں سمجھا ساؤت ملک دھوتی کیوں پہنتے ہیں اس دانس کے لیے where is ورون تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی اگر اچھی لگی تو ویڈیو لائک کریں اور چینل بھی سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ